اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل بیوٹی کنسنس بیوٹی کنسنس میں میں آج آپ کو ہیرز کے لیے جو کلر کرتے ہیں ہیرز میں تو ہیر ڈائے بتاؤں گی آپ بالوں پر ڈائے کیسے کر سکتے ہیں بلیچ بالوں کو کیسے کر سکتے ہیں گھر کی چیزوں سے اور بلکل ہی ویسے جیسے پالر میں بلیچ کرتے ہیں ویسا ہی رزلٹ آئے گا آپ کے بالوں کا لیکن اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور بلکل جس طرح میں بتاؤں گی اسی طرح پلائے کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا بلکل ویسا ہی کلر آئے گا جیسا آپ پالر میں ڈائے کرواتے ہیں یہ بال آپ ڈائے کروانے کے لیے دو سے تین دفعہ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کے بال بالکل اچھے سے ڈائے ہو جائیں گے ڈائے کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے ایکسپینسیو نہ ہمیں کوئی ہارم فول کیمیکل یوز کرنے کی ضرورت ہے نہ بلیچ یوز کرنے کی ضرورت ہے میں اریجنل چیزوں سے گھر کی چیزوں سے میں آپ کو اریجنل پروڈیکٹ سے آپ کے بالوں کو بلیچ کرنا بتاؤں گی یہ بلیچ کرنا ایسے ہوگا کہ آپ کے بالوں پہ جو بلیچ آپ کریں گے یہ رہے گے بھی زیادہ ٹائم تک بانسبتن کے کیمیکل والی بلیچ سے اور زیادہ ٹائم تک رہے گی آپ کے بالوں پہ کسی قسم کا کوئی آپ کا بال ڈیمج نہیں ہوگا آپ کے بال برپیئر ہوں گے بلکہ اس سے اچھے ہوں گے گھنے ہوں گے ڈرائے جو اگر آپ کے بال ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کے بالوں میں ڈرائنس کی وجہ سے ڈینڈرف ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال روکھے ہوں گے تو وہ سموود اینڈ سلکی ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کی گروہ تیز ہو جائے گی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہر دائے میں دائے لئیس لنکھ میں دائیں آپ کو وہ بل мира مجھولز بھی پڑھا کر ہے اگر آپ کی علاقہ کی ضرورت کی کوئی دائیں اگر وجمہ آپ کو كانت دائیں آپ کوiting کی خیال لیا آعمال معافunto ہر بھی میں آپ کو کسٹر لائے sometime سٹمہ sesن پین لائر کو مطول بنائے لیئیے مطول جو سٹارٹ کرتے ہوں آج کی ویڈیو میں میں سب سے پہلے جو چیز ایڈ کروں گی بہر ڈائے بنانے کے لئے وہ ہے حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر جو اہم کھانے کے لئے حلدی یوز کرتے ہیں وہ حلدی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک عامبہ حلدی ملتی ہے بزار سے اریجنل جو ہوتی ہے آپ وہ بھی کہہ کے نام لے کر اس کو پرچیز کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں آپ یہ یوز کیجئے گا تو باقی اگر آپ کو نہیں مل رہی تو پھر آپ جو ہم روٹین میں کھانے میں یوز کرتے ہیں حلدی آپ یہ بھی حلدی یوز کر سکتے ہیں دو چمچ ہمیں چاہیے میں ہیر جو ہیں وہ ان کی تھوڑی تھوڑی سی لائنز دس پندرہ بال جو ہیں ان کو ڈائے کرنے کے لئے تھوڑا سا بنا رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کس طرح کتنا بنانا چاہتے ہیں آپ اس طرح لے لیجئے میں نے ایک چمچ لیا ہے حلدی پاوڈر اب میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ نے پہلے سے بلیچ کیا ہوا ہے اپنے بالوں کو آپ کے بالے میں کوئی کیمیکل یوز ہوا ہوا ہے تو آپ نے اس کو رموو کرنے کے لئے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ جو کیمیکل ہے اس کو آپ رموو کیسے کریں تاکہ آپ کے بالے پر اچھا کلر آئے اور آپ کے بالے تو آپ یہ ویزلین لے لیجئے گا یہ تو پٹرولیم جلی ہے میرے پاس لیکن آپ کوئی بھی ویزلین لے کر اپنے بالوں کو جب واش کر لیں درائے ہو جائے آپ کے بالے تو آپ نے اپنے بالوں پر اچھی طرح سے ویزلین لگانی ہے نائٹ کے ٹائم تو جب اچھی طرح سے لگانی ہے جیسے ہم ہینڈز اینڈ فٹ پر لگاتے ہیں جب ہمارے ہینڈز اینڈ فٹ خراب ہوتے ہیں تو وہ ڈرائے ہوتے ہیں اپنے بالوں میں کوئی کسی 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 کی ڈیمج ہو گئے ہوں گے تو وہ آپ کے بال برکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو پھر آپ اپنا کوئی سا بھی ہیر کلر کر سکتے ہیں یا آپ نے ڈائے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کر لیں گے یہ 3-4 بار اگر آپ کوئی سا بھی ویزلین بزار سے لیں ضرور نہیں ہے کہ آپ یہی ویزلین جیوز کریں آپ کوئی سا بھی وہ اس کی جگہ جیوز کر سکتے ہیں وہ لے لیں اپنے بالوں پر لگائیں بالوں کی لینٹ پر روٹس پر نیچے تو پھر آپ کے بال بالکل ڈیمج فری ہو جائیں گے آپ کے بال ٹھیک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے بلیچ کرنی ہے تاکہ آپ کے بال جو ہیں ہیر ڈائے آپ کے بالوں کا اچھا ہو جائیں ہم نے ایک چمچ ہلتی پاورڈر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وٹمن سی ہمیں چاہیے کوئی سا بھی وٹمن سی ہمیں چاہیے بالوں کو hair dye کرنے کے لیے آپ وٹمن سی کسی قسم میں بھی لے سکتے ہیں آپ لیمو بھی لے سکتے ہیں وٹمن سی آپ کو چاہیے آپ کننو بھی لے سکتے ہیں جیسے آج کننو کا سیزن ہے آپ کننو بھی لے سکتے ہیں میں کننو ایڈ کر رہی ہے آپ جب کھنو سے پہلے ہیں۔ آپ کو لیمو ہر سیزن میں آپ پہلے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہی ہالی پاودر بنائے۔ اگر لیمو کے لائے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ، اگر کھنو کے لائے ہیں تو وہ اورنج کے لائے۔ دو چمچ جوز جوز میں سے پڑھیں۔ بہت ایسی ہے جوز نکالا ہے جس طرح میں نکالا ہوں اسی طرح آپ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نکال لیجئے گا بالکل اچھے سے یہ دیکھیں ہمارے دو چمچ اورنج جوز کے ہو گئے ہیں اس طرح ہم نے اب اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو کہ ایک پیسٹ سی شکل بن جائے دیکھیں اس طرح سے ایک پیسٹ سی شکل بن گئی ہے اس کی تھوڑا سا ہم اس میں تھوڑا تھک ہے اس کو تھوڑا سا کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اورنج جوز اور لیں گے دیکھ چمچ ہم اورنج جوز اور لے لیں گے اب اس کو اس میں اچھے سے مکس کریں تاکہ یہ ہمارے بالوں کی لیندھ میں اچھے سے رہ سکے اس کو مکس کر لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی اب اس ہنی کو اچھے سے مکس کریں گے یہ آپ کا اس طرح کا بلیچی سا پاور جو مکسچر ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ نے کس طرح سے اس کو افلائے کرنا ہے تاکہ آپ کے بالوں میں اچھا سا بلیچ ہو جائے آپ کے بال اور کسی کیمیکل کی آپ کو ضرورت نہ پڑھیں اگر آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ اسی کو بلیچ کے طور پر ٹرائے کریں گے کوئی اور چیز نہیں یوز کریں گے کیونکہ یہ اتنا افرٹی اور زبردست ہوگا اب آپ نے اس کو اپلائے اس طرح کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کی لیندھ لینی ہے جتنی میں آپ نے بلیچ کرنا ہے اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے پورے بال پر بلیچ لگا لینی ہے اور نیچے آپ نے کوئی شوپر وغیر اپنے دوسرے بالوں پر باندھ لینے ہے تاکہ آپ کے دوسرے بالوں کے ساتھ ٹرچ نہ کریں پھر آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ لگے رہنے دینا ہے جس طرح سے یہ پیسٹ کا کلر ہے اسی طرح سے آپ کے بال بلیچ ہو جائیں گے بلکل اسی طرح سے پھر آپ کی لیئرز آئیں گی آپ جس طرح ڈائی کرنا چاہیں اپنا وہ سٹائلنگ آپ پڈ بینڈ کرتا ہے کہ آپ فل بالوں پر ڈائی کرنا چاہتے ہیں آپ کام بالوں پر ڈائی کرنا چاہتے ہیں آپ صرف نیچے والے بالوں کو ڈائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ درمیان درمیان میں سے پورشن لے کے ڈائی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پڈ بینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ڈائی کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو آدھا گھنٹا یا پندرہ منٹ میکسیمم لگے اپنے بالوں پر لگے رہنے دینا ہے اور میکسیمم آپ نے جب پندرہ سے بیس منٹ آپ کے بالوں پر لگا رہے گا اور یہ درائے ہو جائے گا یہ جو پیسٹ اپ کے بالوں پر ہی اچھے سے درائے ہو جائے تو آپ نے پھر اپنے بالوں پر کو واش کر لینا ہے یہ آپ نائٹ میں آپ اس طرح بھی لگا کے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈے میں ٹائم نہیں ہے تو آپ نائٹ میں لگا لیں نائٹ میں لگا کے آپ سو جائیں اور مورننگ میں واش کر لیں اس سے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا اچھا ریزلٹ آ جائے گا یہ ڈے نائٹ کا اس میں کوئی سین نہیں ہے جب آپ فریوں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ ڈے میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کیونکہ آپ پندرہ سے دیس منٹ بھی لگا سکتے ہیں اور گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں یہ زیادہ دیر لگا رہنے سے کوئی آپ کے بالوں کو سائیڈ فیکٹ آپ کے بالوں پر نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا ہم نے اریجنل چیزیں یوز کی ہیں جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ آپ کو بالوں کو سمود کرے گا لانگ کرے گا آپ کے ہیرز میں جتنے بھی ہیر پرابلمز ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کے بالوں کو ایک اچھا ڈائے کلر مل جائے گا تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے ہمیں کومٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے بالوں کا ڈائے کیسے ہوا ہے اور آپ نے اپلائی کیا تھا آپ کو کیسا رزلٹ مل جائے مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں